دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں پاکستان کے ایف سکسٹین ویمان بھارت کی سیما میں آئے اور واپس چلے گئے اس دوران ہمارے ایک مگ ٹوائن ویمان نے ان کے ایف سکسٹین ویمان کو بھی مار گرایا اس کے علاوہ ایک گھٹنا اور بھی ہوئی تھی پاکستان کے دوارہ فائر کی گئی ایک مسائل کے ٹکڑے بھی ملے اس کے علاوہ سکھوئی تھرٹی اور ایف سکسٹین کی ڈوگ فائٹ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا اس کے علاوہ ابھی امریکہ اور ناٹو دیشوں کی جو چنتائیں بڑی ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی اس سے جڑی گھٹنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ہوا یہ تھا ابھی ابھی بھارتیا واہیو سینہ نے بتایا اور کنفرم کیا کہ جب ایف سکسٹین بھارت کی سیما کے اندر آئے تو بھارتیا سکھوئی تھرٹی ویمان ان کا مقابلہ کرنے کے لئے انہیں قدیڑنے کے لئے وہاں گیا اس کے بعد ایف سکسٹین نے چار سے پانچ اے آئی ایم ون ٹونٹی سی جو کی امریکن بیونڈ ویجول رینج ائر ٹو ائر مسائل ہے اسے بیوی ریم بھی کہا جاتا ہے وہ بھارتیا سکھوئی تھرٹی پہ چھوڑی اس کے بعد سکھوئی تھرٹی نے اس کے رڈار کو جیم کر کے نیک ویول اس کو رستے سے بٹکا دیا بلکہ اس کو گائیڈڈ سے انگائیڈڈ مسائل بنا دیا یعنی کہ وہ سمپل ایک روکیٹ کی طرح رہ گیا اور اپنا رستہ بھٹک کے ٹارگیٹ کی جگہ جانے پہ کریش ہو گیا دوستو یہ بھی بتا دوں رڈار جیمیں کیا ہوتی ہے اس میں جو ویمان جب دوسرے ویمان کو ٹارگیٹ کرتا ہے تو اپنے رڈار سے فریکوینسی یا رینج کی کچھ ویو بھیجتا ہے اور اس کا پتہ لگانے کے بعد اس پہ مسائل چھوڑتا ہے لیکن جو دوسرا ویمان جو ٹارگیٹ پہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کچھ فریکوینسی اپنی طرف سے جان بھوج کے دوسرے ویمان پہ بھیجتا ہے جو کی فالس ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں تاکہ اسے لگے کی ہاں واقعہ میں یہ ویمان اس جگہ پہ ہے اس طرح سے اس کو لکشہ سے بھٹکا دیتا ہے اور نیک اول بھٹکاتا ہے بلکہ اس کو گلت نرنیا لینے کے لیے پریریت کرتا ہے اور یہی کام بھارتی ہے سکوئی تھرٹی نے پاکستان کے ایف سکسٹین کے ساتھ کیا اور ان کی مسائل کو راستے سے بھٹکا کے اس کو گرا دیا یا ٹارگٹ سے ہٹا کے اس کو کریش ہونے پہ مجبور کر دیا دوستو اے آئی ایم ایک سو بیس سی مسائل جو ہے بہت ہی ایڈوانس مسائل ہے اور ایک فرنٹ لائن ائر ٹو ائر مسائل سسٹم ہے جسے کی مینلی فائٹر جیٹ پہ لگایا جاتا ہے دوسرے فائٹر جیٹ کا مقابلہ کرنے کے لئے اور یہ نیک ایول یو ایسے اس کو یوز کرتا ہے جبکہ ساری نیٹو کنٹریز اس کو یوز کرتی ہیں جن میں تقریبا بیس سے بائیس دیش ہیں اور اگر میں مین دیشوں کا نام لوں تو ان میں جرمنی سپین گریس اس کے علاوہ یوکے یو ایسے اور فرانس بھی اس میں آتا ہے تو یہ دیکھئے ان سب دیشوں کو بچنتہ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ سبھی رشیا کے اگینسٹ ہے اور ایک رشیان فائٹر جیٹ نے ان کے مسائل کو گرایا ہے وہ بھی ایک نہیں چار سے پانچ تو ان کی چنتہ بڑھنا سببھاوک ہے حالانکہ یہ ایک بات اور ہے کیول ایسیو تھرٹی ایمکی آئی ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس میں بھارتی ہے جو بھارت نے جو یہ ویمان یوز کیا ہے اس میں جیمرز کا بھی یوز کیا ہے فلیرز کا بھی یوز کیا ہے فلیرز ہوتا ہے یعنی انفراریڈ ٹیکنولوجی جس کی دوارہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا کہاں سے آ رہا ہے کتنی دور ہے جو بھی انفراریڈ ٹیکنولوجی دہتی ہے اس کے علاوہ بھارت نے منیو ویریابیلیٹی کا بھی بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے یہ ایک پروپرٹی ہوتی ہے جو کی ویمان کو کتنے اینگل پر گھوماتی ہے کتنی جلدی گھوماتی ہے کس دشاں میں لے جاتی ہے یعنی سامنے سے کچھ اگر آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے چکمہ دینا ہے تو اس میں آپ کریڈٹ بھارتی ہے پائلٹس کو بھی دے سکتے ہیں یا ان کی کیپیبیلٹی پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارتی ہے پائلٹ کیسے ہیں کتنے اچھے ہیں ان کی ٹریننگ یہ ساری چیزیں بھی اس میں میٹر کرتی ہیں تو دوستو نیا کے ولیے کمال سکھوئی تھرٹی نے جو کی رشیہ کا ہے اس نے کیا بلکہ بھارتی ہے ٹیکنیک اور بھارتی ہے تریقہ بھی اس میں کافی زیادہ اچھا رہا اور اس کی کافی تاریف بھی ہو رہی ہے اور اس میں الارم بیل جو ہے وہ پینٹاگن کے لیے چنتہ کے لیے چنتہ کا وشیہ ہے اور نیٹو کنٹریز اور کچھ ایشین کنٹریز کے لیے بھی چنتہ کا وشیہ بنا ہوا ہے اور ان کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا ہے کیونکہ مجھے ایک گھٹنا یاد آتی ہے ایک بار امریکہ میں ایک ایر شو ہوا تھا تو اس میں کئی ویمانوں نے حصہ لیا بھارت کے ویمان بھی تھے اور مجھے یاد ہے امریکہ کا ایک پائلٹ سٹیج پہ جا کے اور کچھ مجاک کے طریقے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں جی میں اپنے ایف سکسن کے ساتھ جا رہا تھا اور ادھر سے ایک بارتیا پائلٹ جو کی کوئی رشیا میڈ سو تھرٹی جیٹ ہے ایک کھلونے کی طرح کا وہ اڑا رہا تھا لیکن آج سبھی کو دکھا دیا کہ بھارتی ہے پائلٹ کیسے ہیں اور رشین ٹیکنولوجی کیسی ہے یہ سبھی بھارت نے اب ثابت کر دیا ہے لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی بھارت جو ہے وہ یونائٹیڈ سٹیٹس کا ایلائی ہے اور بہت سی نیٹو کنٹریز کا بھی ایلائی ہے یعنی ان کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مطردیش ہے تو ان کی چنتائے اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ جو چائنہ کی وائیو سینہ ہیں اس کے پاس بھی سکوی تھرٹی کا ورزن ہے اور ان کے پاس اس کی کچھ کوپیز بھی ہیں یعنی کی ڈوپلیگیٹ طریقے سے تیار کیے ہوئے تو دیکھا آپ نے ساؤس چائنہ سی میں ان کا کافی ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے اور نیٹو کنٹریز اور یہ ایک دوسرے کو دھمکی دیتے رہتے ہیں تو ایسے میں ان کے لیے یہ بھی چنتہ کا وشیہ ہے کہ اگر چائنہ کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو ان کے پاس بھی ایسائی جیٹ ہے اور اگر ہمارے خلاف اس نے استعمال کیا تو ہمیں آگے کی رنڈ نیتی اسی حساب سے بنانی ہوگی لیکن ابھی جو چائنہ کے پاس ایسیو تھرٹی جو اس کے ویریانٹ ہے وہ انڈین ایسیو تھرٹی ایمکی آئی سے زیادہ ایڈوانس نہیں ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہوں اس سے لو لیول کے ہیں لیکن چنتہ امریکہ کی اس لیے ہے کیونکہ چائنہ جو ہے وہ رشیہ سے ابھی کچھ سمیہ بعد ایڈوانس ایسیو تھرٹی فائیو حاصل کرنے والا ہے جو کی تھرٹی سے فورٹی نمبر میں ہوں گے تو اس کے بعد امریکہ کو یہ سوچنا پڑ سکتا ہے کہ کبھی اگر کوئی فیوچر میں کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو ان کی بی وی ریم جو فورتس جنریشن بھی مان یعنی ایف سکٹین تھے اگر ایف ایسیو تھرٹی فائیو سے مقابلہ کرے تو اس شتیتی میں کیا ہوگا یہ ان کو سوچنا پڑے گا حالانکہ اگر ہم یونائٹیڈ سٹیٹ ایئر فورس کی اگر پرانی ریپورٹوں کو دیکھیں تو اس میں یہ تھوڑا بہت کنفرم کیا گیا ہے ویرچول سیمیولیشن کے دوارہ کہ اگر پرانے سکوئی ٹونٹی سیون ایس ایم تھری ویمان سے اگر اس پہ کوئی یونائٹیڈ سٹیٹ کا کوئی بھی ویمان لمبی دوری کی یا لمبی دوری سے کوئی مسائل چھوڑتا ہے تو وہ دو تین مسائلوں کو ایک ایبل چکمہ دے سکتا ہے بلکہ کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتا ہے ایسا بھی پروف ہوا ہے اور یہ میں بتا دوں یہ ویرچول سیمیولیشن کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی ڈیوائیس ہوتی ہے کہ جب کسی پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ مسائل اپنی طرح سے ترنگیں چھوڑتی ہے کچھ لائٹننگ چھوڑتی ہے یا تربولینس کرتی ہے ایسا ماحول دیتی ہے اس میں پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیسا ہے وہ صحیح سمیہ پہ صحیح ڈیسیجن لے رہا ہے یا نہیں تو اس طرح سے ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہوا ہے کہ سکھوئی ٹونٹی سیمن جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے لیکن وہ تو ایک طرح سے ایک طرح سے تیاری انہوں نے آرٹیفیشیل ہی کی تھی لیکن ابھی جو یہ ریالٹی میں ہوا ہے سکھوئی ٹھرٹی اور ایف سکسٹین کا مقابلہ تو اس میں یہ ریالٹی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتیہ ویمان نے واقعہ میں ہی یونائٹیڈ سیٹس کے ایف سکسٹین کو فیل کیا ہے اور انت میں دوستوں میں آپ کو کہانی کا سار بتا دیتا ہوں یہ جو ایسیو ٹھرٹی ایم کے آئی ہے یہ ریشین ٹیکنولوجی ہے لیکن یہ ہے بھارت میں لائسنس کے انڈر میں ایچ ایل کے اندر بنایا گیا ہے اور اس میں بھارتیہ ویگیانی کو کبھی دماغ لگا ہے اس کے اندر سارے بدلاؤ بھارتیہ کنڈیشنز کے حساب سے یا ہماری جرورتوں کے حساب سے کیے گئے ہیں اس میں ہم نے تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول سسٹم جو لگایا ہے وہ بہت اچھا ہے جس سے کی ویمان اوپر نیچے دشاہ بدلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کے اندر انڈین اور اسرائیلی جیمرز لگے ہوئے ہیں مسائلوں کے اٹیک کو روکنے کے لیے جو کی سکسیسفل ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو بھارتیہ نروپ ہے اور جہاں دنیا پڑی ہوئی تھی پیچھے سکسٹ جنریشن ففت جنریشن فائٹر جیٹ بنانے کے پیچھے ابھی بھارتیہ سیکنڈ جنریشن ویمان نے ایف سکسٹین کو گرا دیا اور سکوئی تھرٹی ویمان نے ان کی چار سے پانچ مسائلوں کو فیل کر دیا اس لیے دنیا دوبارہ سے سوچ رہی ہے کہ اب کیا کرنا ہے آگے اور آگے اس کا بھوشیہ کیا ہوگا فائٹر جیٹس کا یہ دیکھنا ہوگا دنیا واد جہ ہند